ہمارے سامنے دی گئی ہیں جیسے سورج کی شواہوں سے جلد کا کینسر ہوتا ہے بعض قسم کے وائرس کے ندیجے میں کینسر ہونے کی مثالیں بھی ملی ہیں سگریٹ پینے سے یعنی تباکو نوشی سے مو اور پھپڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے بعض قسم کے کیمیائی اجزاء سے کینسر ہو سکتا ہے ڈبوں میں بند خوراک کے بارے میں بھی خدش ہے کہ وہ کینسر کا سبب بن سکتے ہیں اب یہ سے کیا ہے یہ تو وہ آپ کے پاس ہیں سورسز جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ ان کو تو آپ بالکل ہی رد کر دیں یہ تو آپ کے پاس ہے ہی کینسر کا سبب یعنی ایسی چیزیں جن سے فوری طور پر کینسر پھیل سکتا ہے جو آپ کے محول کے اندر موجود ہیں ان میں آپ کے پاس سورج کی شواہیں ہیں وائرس ہے سگریٹ نوشی ہے کیمیائی اجزاء ہیں اور آپ کے پاس جبوں میں بند خوراک ہے یعنی آپ تازہ خوراک کا استعمال کریں سورج کی شواہوں سے خود کو محفوظ رکھیں وائرس کے نتیجے میں آپ خود کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں اور اس کے علامات جو کتنے بھی کیمیائی اجزاء ہیں ان سے آپ دوری برتیں کینسر کی علامات درجہ ذر علامات سے کینسر کی تشخیص میں مدد ملتی ہے ایک کھلا زخم جو مندمل ہونے میں ہی نہ آ رہا مندمل کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہونے میں زائل ہونے میں ختم ہونے میں نہ آ رہا ہوں ایک کھلا زخم ہی آپ کے پاس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک زخم ایسا جس کو آپ مکمل طور پر کیا اور نہیں کر سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتا وہ بھی آپ کے پاس کینسر کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ جلد کے اندر گلٹی یا رسولی موجود ہوتی ہے اور آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ آپ کو پین نہیں ہو رہا اگر پین ہو رہا ہے تو آپ دورٹر کے پاس جاتے ہیں اگر پین نہیں ہو رہا تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے اگنور کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر پھیلتی جاتی ہے اور ایسا ریزلٹ کینسر کا امت سامنے آتا ہے متلی کے ساتھ مسلسل سردد یہ ایسی علامات ہیں جو آپ کو تقریباً لاسٹ ایج پہ ہی سامنے آتی ہیں جیسے متلی کے ساتھ سردد یعنی آپ کا دل خراب ہوتا ہے آپ کو متلی ہوتی ہے نوزیہ ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کا ست زد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے راوہ آپ کو مسلسل بدحضمی ہوتی ہے اور آپ کا وزن دن بدن کم سے کم ہوتا جاتا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بندے کو جو کھانا حضم نہیں ہوتا اور جس کا وزن کم ہے اس کو کینسر ہو لیکن اس سے یہ ہے کہ مسلسل جو علامات بتائی گئی ہیں جیسے آپ کو اس کھولا زخمہ جو ٹھیک نہیں ہو رہا جلد کی اندر گلٹی ہے رسول ہی پائی جاتی ہے پھر آپ کو متلی اثر درد ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اور آپ کو مسلسل بدحضمی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس کینسر کا سبب ہوگا مسلسل کھانسی اور گلے میں سوزش یعنی اس کے ایک اور نشانی بھی ہے کہ آپ کو مسلسل کھانسی آتی رہتی ہے اور آپ یہ گلے میں بھی درد رہتا ہے سویرن رہتی ہے البت تجربہ کا اگاہ ہے کہ ٹیسٹ کے بعد ہی کینسر کی تشکیز کو یقینی سمجھنا چاہیے ان ٹیسٹوں میں خون کا ٹیسٹ بائیو لیپسی تجزیہ سونو گرافی وغیرہ شاملہ یعنی یہ تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو ایسی علامات ہیں تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر آپ کو فلڈ کے ٹیسٹ اور اس کے بعد سونو گرافی کے بعد ہی حتمی فیصلہ کرے گا کہ اس کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں کینسر کا علاج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس محلک بیماری کا کسی حد تک ممکن ہوا ہے علاج ممکن ہوا ہے مگر یہ کافی مشکل اور مہنگا ہے ان دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ بیماری اتنی محلک ہے جس کے پھیلنے کا سبب سمجھ میں نہیں آرہا سوائے چند ریزنز کے جو ہمارے سامنے ہیں تو آپ کے پاس خود سوچیں کہ اگر اس کا علاج دریافت ہو بھی جاتا ہے تو کتنا ایکسپنسیف ترین ہوگا کہ ہر عام آدمی کی پہنچ سے تو وہ بہت ہی دور ہوگا تاخیر ہونے سے مماری عزمز قابل علاج نہیں رہتا اب میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ اس کی سٹیجز ہوتی ہیں جس طرح پہ ٹائٹس اے بی سی ہوتا ہے اس کی تین سٹیجز ہوتی ہیں فرسٹ سٹیج پہ آپ یہ کیور ہو سکتا ہے لیکن ففٹی پرسنٹ تک آپ کی لائف کو ختم کر دیتا ہے سیکنڈ سٹیج میں بھی یہ کیور ہو سکتا ہے مگر سیمٹی فائی پرسنٹ تک آپ کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے اور تھرڈ سٹیج میں یہ بلکل قابل علاج نہیں رہتا یعنی انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے وہ آپ موت ہی طرف خود کو دھکیل جگہ ہوتا ہے کیمیو تھرپی عدویہ کے ساتھ اس کا جو علاج ہوتا ہے یہ کیمیو تھرپی آپ نے ورڈ سنا ہوگا اور اگر آپ کو کمیو تھرپی اگر آپ کو کمیو تھرپی آپ کو سرچتا ہے آج کل بہت سی عدویہ دسیاب ہیں جن سے کینسر کا علاج ممکن ہے آپ کے بعد سرجری ہے اپدائی محلوں پر گئی اگر آپ کے پاس سیکنڈ سٹیج ہے تو آپ اس کو سرجری کروا سکتے ہیں یعنی وہ پارٹ جس کے اندر آپ کے پاس کینسر پھیل چکا ہے تو آپ اس پارٹ کو ریموف کروا دیتے ہیں باڈی سے اس کے علاوہ آپ کے پاس ریڈیو تھرپی ہے ریڈیو تھرپی سے بھی آپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو کینسر زیادہ خلیے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے لیکن یہ علاج فرسٹ و سیکنڈ سٹیج پر ممکن ہے تھرڈ سٹیج جو ہوتا ہے وہ لاسٹ سٹیج ہوتا ہے اس پر زندگی دوبارہ پانے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں جو ہوتا ہے